آپ کے جیون میں گروہ ہے تو گروہ کے پاس پھر منطر ہے تب گروہ آپ کو بتائیں گے اچھا گروہ بنانا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ گروہ بنانے جائیں گے تو سب سے پہلی چوٹ لگتی ہے اہنکار کو کیونکہ منش کو گروہ بنانے جائیں گے تو اس کے سامنے جھکنا اور آدمی کو جھکنا پسند نہیں ہے اسی لئے لوگ منشوں کو گروہ بنانے کی جگہ شاستروں کو گروہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو کوئی گروہ نہیں ہیں ہم کو کوئی جمتہ نہیں آپ کو نہیں جم رہا آپ کے اہنکار کو نہیں جم رہا ہے کیونکہ جس دن کسی کو گروہ بنائیں گے اس دن آپ کا اہنکار گرے گا گلے گا اس کو چوٹ لگے گی اور سمادھان گروہ دے گا گروہ کے پاس سمادھان کا طریقہ کیا ہے کوئی بھسن دے گا کوئی جادو ٹونا کرے گا کوئی گھنڈا تاویچ دے گا یہ گلت فہمی دور کر لیجی گروہ آپ کو ایک ہی چیز دے گا وہ ہے منتر وہ کہہ گا اس منتر کو جیون میں اتارو یہ منتر تمہارے چت کو شدھ کرے گا اس گروہ نے چنچولہ کو دو باتیں کہیں ایک تو تُو ستسنکر اور دوسرا تُو منتر کا اچھارن کر بھگوان شنکر کو دھیان میں لا اور منتر جب منتر اور ستسنگ دو طریقے ہیں جب آپ اپنے آپ کو دھو سکتے ہیں آپ ستسنگ میں کیا موکش لینے آئے ہیں جی نہیں موکش تو ملنا آئے ہیں نہیں ملنا بھگوان کی اچھا لیکن ہم نے جیون میں کچھ ایسا انوچت کیا ہے جس انوچت نے ہم کو اشانت کیا ہے اس اشانتی کے نیوارن کے لیے ستسنگ کریے آگے کے جیون میں پرسنتہ بنی رہے اس کے لیے ستسنگ کریے ایک دشانردیش کے لیے ستسنگ کریے برامن گروہ نے چنچولہ کو ستسنگ سے جوڑا اور اس نے جب دے ہتی آگی تو وہ شیولوک پہنچ گئی کتھا میں آتا ہے کہ جب شیولوک پہنچی تو دیکھا اس نے بھگوان شنکر پاروتی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے پاس میں گڑیش جی ہیں برنگی ہیں بھگوان کے اور گڑھیں نندیشور ہیں ویر بھدرشور ہیں ایسے بھگوان کا دربار لگا اور شیو پران میں بھگوان شنکر کا جو پہلا سوروک بتایا ہے وہ پنچ مکھی بتایا چنچولہ نے پنچ مکھی شیو بیٹھے دیکھے شیو کے پانچ مکھ بتائیں ہیں پہلا درشن شیو کلیاڑ کے دیوتا ہے اور کلیاڑ کے پانچ روپ ہیں پہلا ہے سکھ پھر ہے شانتی پھر ہے سواست پھر ہے سمردھی اور پھر ہے پریوار بھگوان شنکر پانچ طریقے سے ہمارا کلیاڑ کرتے ہیں اسی سوروپ کے درشن کیے چنچولہ کو پاروتی جی نے دیکھا تب پاروتی جی نے وچار کیا کہ میں اس کو اپنی سکھی بنا لیتی ہوں بھگوان شنکر اور پاروتی جی میں اس بات کو لے کے وچار ومرش ہوا تو پاروتی جی نے اپنے پتی سے پرشن پوچھا کہ اس اس طریقہ کیا دوش جو آپ کے ودھان نے اس کو یہ دنڈ دیا اب جرہ دیکھئے شیو اور پاروتی جی آپس میں چرچا کر رہے ہیں پاروتی جی کہتی ہے اس کا ویباہ ہوا اس کا پتی ویباہ کر کے اس کو گھر لائیا اور اس کے پتی نے اس کو اپیکشی چھوڑ دیا وہ دشمارک پہ چلا گیا اور اس سے اپیکشا کی گئی ہے سدہ اچرن کرے دوسرے کو درہ اچرن کرتے ہوئے دیکھ کے آپ بھی اچرن سے گھر جائیں یہ آوشک نہیں ہے لیکن پاروتی جی سموچی ناری جاتی کی اور سے اپنے پتی سے پرشن پوچھ رہی ہیں کہ یہ سارے آروب سارے دنڈ پھر اس طریقہ کیوں آپ بتائیے میں اس کو مکتی دے کے اپنی سکھی بنانا چاہتی ہوں اپنی سیوی کا بنانا چاہتی ہوں تو بھگوان شیو کہتے ہیں کہ دیوی جیون میں یہ جھنجٹ اسی لئے آتی ہے کہ منوش کےول شریر پہ ٹک جاتا ہے استری اور پرش پتی پتنے کے روپ جب ہم پتے آرمب کرتے ہیں تو آرمب اس کا دےہ سے ہوتا ہے لیکن سماپن دےہ سے نہیں ہونا چاہیے ان کو ایک دوسرے کی آتما تک پہنچنا ہے جب دے پہ ٹکیں گے تو ایسا ہونا ہے تب پاروتی جی اپنے پتی سے یہ بھی پرشن پوچھتی ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کونسا ایسا مارگ اپنائیں پتی پتنی کے روپ میں استری پرش کہ وہ دے سے مکت ہوں تو بھگوان شنکر کہتے ہیں دے سے مکت ہونا ہے تو اہنکار سے مکت ہونا پڑے گا جب تک دونوں کے بیچ میں اہنکار ہے تب تک دونوں کے بیچ میں دے بنی رہ گی اور دونوں کبھی سامان نہیں ہو سکتے منوش کا اہنکار اس کو دوسروں کے سامنے جھکنے کے لیے منع کرتا ہے اہنکار میں کو جاگرت کرنے کا ہی نام ہے اہنکار جب تک ہے وہ کسی کے سامنے ہی نہیں جھکتا بھگوان شنکر تو کہتے ہیں کہ جو میرے سامنے جھکتا ہے اس سنسار میں اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں پر جو سب کے سامنے جھکتا ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں اور جو سب کے سامنے جھکنے کا عبیہ سے اس کو پھر اپنے جیون ساتھی کے سامنے ونمر ہونا چاہیے تو بھگوان شنکر کہتے ہیں اس رشتے میں اہنکار اس رشتے کو لیل جاتا ہے اپرات کس سے نہیں ہوتا بھول کس سے نہیں ہوتی پر پرائششت کر لے بھگوان شنکر کہتے ہیں میں نے پرائششت کا ویدھان بھی بنایا ہے یدی جوڑے میں پتی پتی میں کوئی پاپ ہو جائے بھول ہو جائے تو پرائششت کر لو اور پرائششت کا ویدھان تو بھگوان نے بڑا سندر بنایا ہے کوئی گھٹنا بیٹ گئی آپ پرائششت کر لیجئے کب تک اس بیتی گھٹنا کو پکڑ کے اپنے سمبندوں کو سباب کریں گے دنیا میں کوئی اتنا دھنوان نہیں ہے سجن و دیویوں جو بیتا ہوا سمیں خرید لے اور دنیا میں بھگوان شنکر کہہ رہا ہے کہ کوئی اتنا نردن بھی نہیں ہے کہ آنے والے وقت کو سمار نہ سکے میں نے سب کو اوسر دیا ہے کوئی گلت سمیں بیت گیا کر لو پرائششت کیونکہ ایک اچھا سمیں تمہارے جیون میں آنے والا ہے کرو میں نے سب کا بھاگ لکھائے پر میں نے لکھاوٹ کی ہے سجاوٹ تمہیں کرنا ہے پاروتی جی سے وہ کہتے ہیں میں اس تری پرشت کا بھید نہیں کرتا دیوی آپ کو اس کو جو اپکار کرنا ہے آپ اس کو کریے اس کو مکتی دیجئے بڑا سندر وارتہ لاب شیو اور پاروتی جی چنچولہ اور بندوق کو لے کے کر رہے ہیں ہمیں اس بات کا سنکیت دے رہے ہیں کہ استری اور پرش جب پتی پتنی بنے تو ایک دوسرے کو سمگرتہ کے ساتھ سویکار کریں کتنا سندر سنکیت شیو پران کے آرمب میں آیا ہے آج جس جوڑے کو چھولو کہیں نہ کہیں تناہو چل رہا ہے شیو پران اس بات کا سنکیت دے رہا ہے کہ کس بات کا جھگڑا ہے اور سب سے ادھک متبیت پتی پتنی کے رشتے میں کیونکہ یہ رشتہ جب آرمب ہوتا ہے سجن و دیویوں تو شریشت دیکھ کے سویکار کیا جاتا ہے لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے تو اس کا جو شریشت ہوگا اس کو دیکھ کے رشتہ بنتا ہے ساری اچھائیاں دیکھی جاتی ہیں تب رشتہ تیہ ہوتا ہے ایک بھی کمزوری ہو اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اچھائیاں دیکھ کے رشتہ بنتا ہے اب جب رشتہ شروع ہوتا ہے تو برائیاں بھی آنا شروع ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں اور جب برائیاں آئیں تو جھگڑا شروع ہو گیا بھگوان شنکر کریں دیوی اس سمبند میں سمگرتہ کے ساتھ سویکار کیا جائے جب آپ جیون ساتھی کا چین کر رہے ہوں استری کے لئے پرش اور پرش کے لئے استری جیون ساتھی بنے تو دھیان رکھنا سمگرتہ سے سویکار کرنا جن اچھائیوں سے رشتہ عرب کیا جب بعد میں برائیاں آئیں تو اس کو بھی اسی مان سے سویکار کرنا لوگ نہیں کرتے تو جنجٹ شروع ہو جاتی آج بھگوان شنکر اور پاروتی اس پہ تھوڑا ویچار بھی مرش کر رہے ہیں پاروتی کہتی ہے تو کیا سارے نیم سارے قائدیں استری کے لئے ہی ہیں پرش کے لئے نہیں ہے بھگوان کہتے ہیں نہیں پرش کا اہنکار اور استری کی ایرشہ ویتی اس رشتے کو لیل جاتی ہے بڑا منوگیانک چنتن دونوں آپس میں کر رہے ہیں پتی پتنی ایک دوسرے پہ پربھتو نہ جمائیں دیوی اس رشتے میں ایک دوسرے کا آتما سممان رکھیں اور ایک دوسرے کی نندہ نہ کریں بھگوان شنکر سمجھا رہے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں وارتا وہاں ہو رہی ہے یہ رشتہ ایسا ہی ہے کہ اس میں جیون کی یاترہ ایک نیتر سے نہیں ہو سکتی گرہستی کی یاترہ پتی پتنی دونوں کی آنکھوں سے چلے گی بھگوان شنکر سمجھا رہے ہیں